دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے ایشوائے اکثرتی شہر ہائے ویکم میں بھی عید الفطر پوری عزت و تقریم کے ساتھ منائے گئے مزید تفصیلات مصرد اقبال کی ریپورٹ میں ہائے ویکم میں عید کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد جوبلی روڈ میں ہوا اس کے ساتھ الباکر اسلامک سینٹر جامع مسجد ٹاؤن فیلڈ جامع رحمانیہ اور مکل فیلڈ سمیت دیگر مسجد میں بھی نماز عید کے اجتماعات منقض ہوئے نماز عید کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے رمضان شریف کی فصیلت پر روشنی ڈالی اور عید کے فلسفے کو بیان کیا نماز عید پر خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی آخر میں پاکستان کی سلامتی اور پوری امت مسلمان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی میری طرف سے تمام سننے والے ناظرین سامین جتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عید اب آگا میں قبول فرمائے وہ جو خوشی میں جو آپ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی رمضان شریف کا جو مقدس مہنہ گزرا ہے تمام کی عبادت قبول فرمائے اور آج یہ خوشی جو ہے تمام عمومت کو اللہ نصیف فرمائے اللہ تعالیٰ یہ بار بدینی میں نصیف فرمائے خصوصاً اس وقت ہمارا پیغام جو ہے وہ ہمارے وہ مسلمانی سے جو غزہ کے اندر مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ظلم سے بربریہ سے اللہ ان کو نجاتا فرمائے جتنے بھی حسن پینا پرہ برطانی آج پاکستان جتے بھی مسلمان آباد ہیں سارے کی آج عید الفطر نی عید مبارک اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں نصیف فرمائے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ غزہ نے مسلمان پینا پرہ نے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے تو انہوں نے ظلم بربریہ تو بچائے تو آپ سے سلوک اتفاق سارے رہے ہو خوش رہے ہو تو آباد رہے ہو سلام علیکم میری طرح سے اور پورے آئی وکم کی طرح سے تمام مسلمان جو بھی دنیا میں عید منا رہے ہیں سب کو میری طرح سے بہت بہت عید مبارک آج عید الفطر کے اس پرمسرد موقع پر میں تمام عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آج جہاں ہم ازادی کے ساتھ یہ حوشیہ منا رہے ہیں وہاں ہم فلسطین کے وہ مسلمان جو اس وقت بے کسی کا شکار ہیں جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ازادی کا سورج جترو ہو اسی طرح کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہم ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ جا گئے ہیں آج الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے اور اس مبارک موقع پر الحمدللہ حائے وکم کے اندر تمام مسلمانوں نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ عید منائی اور رمضان و مبارک کی یہ تمام ساتھیں انہوں نے حاصل کی الحمدللہ اس کمیونٹی کے اندر جتنا جوش جذبہ اور اسلام کی خدمت کا جو جذبہ موجود ہے اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی اس کے ساتھ ساتھ خدمت کا موقع دیتا رہے نماز عید کے بعد شہر کی سڑکوں پر لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے بھائی چارے کا بہت اچھا منظر پیش کیا